اور اس کی آوازیں اس کی جو ہار بھائی اور وہ ماسک کا ڈیمانڈ کر رہا ہے یہ جو بیزنگ کی جو ساؤنڈ ہے یہ سانس کی نالی ہیں کہ تنگ ہون کی ویرے سے آواز آتی ہے سیٹی کسی آواز آتی ہے اور سانس لینا محال اور بڑے جگادری تزیہ کار اینکرز ایسے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ دیکھا یہ اتنے بڑے نارے مارتا تھا تو اب اس کی حالت دیکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آج میں نے ایک ویڈیو کلپ دیکھا جس میں کہ شہباز گل کو ویلچئر پر لے جائے جا رہا تھا اور اس کی آوازیں اس کی جو ہار بھائی اور وہ ماسک کا ڈیمانڈ کر رہا تھا اوفیزن کا اسے مجھے سانس نہیں آرہا سانس نہیں آرہا اس کی آواز میں سے ایک سیٹی کسی آواز نے کلائی تھی جس کو کہ میڈیکل ڈرمنالوجی میں ویزنگ کہتے ہیں اور یہ اس وقت آتی ہے جس وقت کہ آپ کی سانس کی نالیاں تنگ ہو جائیں شہباز گل صاحب جو ہیں وہ جسے کہ میڈیکل جو ریپورٹ آئی ہے اس میں بھی بیانتی آگیا کہ وہ بچپن سے استماع یا دمے کے بیماری کے مبترہ ہیں اور اس کے لیے وہ مسلسل دوائییں استعمال کرتے رہتے ہیں اور ایسے پیشنس کو کبھی کبار جب زیادہ شدت ہو جائے تکلیف کی تو پھر وہ انہیلر بھی لینا پڑتا ہے تو یہ جو ویزنگ کی جو سانس ہے یہ سانس کی نالیاں کی تنگ ہونے کی ویڑا سے آواز آتی ہے یہ سی تھی کسی آواز آتی ہے اور سانس لینا محال ہوتا ہے اور ایسے لگتا ہے کہ جیسے انسان ڈوب رہا ہے یہ پچھلے دونوں آپ نے دیکھا ہوگئے کہ کرونا کے جو مریض جو سروائیورز ہیں اگر آپ ان سے ملے ان سے پوچھیں یہ ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں آپ کو اپنے ارد گرد میں مل رہے ہیں تو آپ اگر ان سے پوچھیں گے جی اس وقت آپ کی کیا کیفیت تھی تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ یہ کیا کیفیت تھی کہ جب انسان سانس اس کا ایسے اٹھکا ہوتا ہے کہ جیسے اس کو بلکل بھی آکسیجن نہیں مل رہی اور ماسک لگا ہوئے آکسیجن کا سلنڈر لگا ہوئے لیکن سٹل اس کو اتنی پروپر آکسیجن ٹرانسپورٹ نہیں ہو رہی اور وہ ایر ہنگر اور اس کو ایسے لگتا ہے کہ جیسے ابھی گیا تو ابھی گیا اور اس کے سامنے موت کے فرشتے نظران شو ہو جاتے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو ویڈیو کا کلپ ہے وہ کوئی ایسا میرے خیال میں کوئی ڈراما نہیں لگا اس کی آواز اس کی ساؤنڈ اس کی ویزنگ ان چیزوں سے ہمیں ایسے لگ رہا ہے کہ جو واقعی وہ بیمار ہیں اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو ادارے جو اس کو جو اس سے کچھ تشدد کے ذریعے سے اور اس کو اپنے تھرڈگری کے ذریعے سے کچھ چیزیں ان سے منوانے کی کوشش کر رہے تھے ان لوگوں کے ہاتھ ایک نسخہ آ گیا کہ ہاں مار پیٹ سے چندوں سے سوٹوں سے اور باقی تشدد کے طریقوں سے شاید وہ اس کو اتنا افیکٹ نہ ہوتا کجسمانی طور پر لیکن یہ ان کے ہاتھ ایک ایسا پلیا آ گیا اس کا ویک پوائنٹ آ گیا کہ جس کو انہوں نے اس کے اکسیجن ختم کر دی اس کی دوائیہ بند کر دی اور وہ پھر ایک ایسی قفیت اور ایسی پینک میں آ گیا کہ جس کی وجہ سے وہ پریشان اور رونا دھونا شروع کر دیا اس نے تو میں سمجھ دوں کہ اس کا مزاق نہیں ہونا چاہیے ہمارے باز ایسے بھی ہیں جو بڑے بڑے جگادری تجزیہ کار اینکرز ایسے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ دیکھا یہ اتنے بڑے نارے مارتا تھا تو اب اس کی حالت دیکھو یہ میرے خیال میں یہ ایسی چیز نہیں ہے یہ ایک میڈیکل تکلیف ہے ایک میڈیکل پرابلم ہے جس سے کہ وہ گزر رہا ہے اور اس کو ایکسپائٹ کیا جا رہا ہے اس سے مختلف قسم کے بیانات لینے کے لیے تو اس کو میں سمجھ دوں کہ انسانیت کے خلاف ہے اور یہ اس قسم کی یہ جو ایک ٹٹ فا ٹیٹ کی جو کہتیت ہے کہ فلانے ایسے کیا تھا وہ اور چیز ہے لیکن ایک ایسی چیز جیسے کہ بچے باز کا کہتے ہیں سکول میں جانے سے پہلے کہ یہ میرے پیٹ میں درد ہے کچھ بچے ایسے بہر نہ کرتے ہیں کچھ کہتے ہیں اب وہ کوئی احسانہ نہیں ہے کہ جو آپ دیکھ سکیں پیٹ میں درد ہے بھی یا نہیں ہے وہ بچے لیڈر تھے لیکن یہ ایسی چیز ہے کہ جو آپ سٹیتوسکوپ سے اور باقی چیزوں سے آلات سے لگا کر ان کو سن سکتے ہیں ان کی چسٹ کی قفیت کو دیکھ سکتے ہیں جو کہ ڈاکٹرز نے دیکھ کر بتایا بھی ہے میڈیکل بورڈ نے بتایا بھی ہے کہ ہاں ان کے جو سانس میں ہے وہ تکلیف ہے اور ان کو ہسٹال میں رہنا چاہیے کچھ دیر کے لیے جب تک کہ وہ سٹیبل نہیں ہو جاتے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو ادارے ہیں جو میرے خیال میں جو اس چیز کے ذمہ دار ہیں ان کو چاہیے کہ اس کا پراپر میڈیکل ٹیٹمنٹ کریں اور اس کے بعد پھر اس کے جو چیزیں جو بیانات لینے ہیں وہ لیتے رہے مہت شکریہ